اب معرم آ رہا ہے گھر والے دھر والے گھر والے دھر والے یہ ہماری بولی نہیں ہے ہماری حیثیت نہیں صحابہ اور آل بیعت کے بارے میں توبہ 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 استاذ گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علی امام عاشقان نائب غصو رضا امام رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علی سے پوچھا گیا کہ جب سیدہ زارہ کا ذکر آتا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں ایسے گرزم استاذ سب جھکا لیتے تھے جب بھی آل بیعت کا ذکر ہوا اس طرح کرتے ہیں کہ آپ گردن کیوں جھکاتے ہیں جواب فرمایا اس لیے جھکاتا ہوں تاکہ قیامت والے دن جھکانے میں آسانی ہو جائے کیونکہ دن معاشر دے آواز آنی ہے دھوڑا تھلے کرو میرے حبیب دی بیٹی نے پھول سرات تو لنگ نائے فرمایا اس دن بھی پتروں جو دی دھوڑ سب تو پہلے تھلے جائے گی وہ بھی خادم رضوی ہوئے گی اس لیے ہماری احسیت کوئی دیکھو میں کارکن ہوں تحریک ہے یہ ذمہ دار ہے چھوٹا سیک کارکن ہوں تقریر میں کر رہا ہوں جس کو اچھی لگتی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے سائیندہ ذکر ہو رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیتا ہے کسی کو بہت اچھی لگے گی رات کو گھر میں جا کر کہے گا بزرگوں کی تقریر میری نہیں کہے گا یار آج میں حضور کا ذکر سن کر آئے ہوں بابا جی نے کیا حضور کا ذکر کیا بابا یہ جملہ کہا جاتا ہے تو یہ لفظ ہے کیا بات اس لیے کہا جاتا ہے کہ داد دینے کے لیے لفظ نہیں ہوتے جب داد دینے کے لیے لفظ ختم ہو جائے بندہ کہتا ہے کیا بات سنو جی عدب کس کو کہتے ہیں امام احمد رضا محدث بریلی بارہ صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئیں آپ کو زبانی یاد دے پچپن علوم پر آپ کو مکمل دسترس ہے چھ سال کی عمر میں پہلی تقریر تین گھنٹے کی کھڑے ہو کر لوگ پوچھتے ہیں احمد رضا کون ہے میں نے کہا جو احمد کی رضا ہے وہی احمد رضا ہے اور مقام اتنا بڑا ہے کہ خاتون جس کی عمر سار سال تھی آ کر کہنے لگی آپ اہلِ بیعت سے بڑی محبت کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ امام جعفرِ صادق کون ہے آپ نے بڑی چادر تھی آپ کے پاس آپ نے بڑی چادر اس کی طرف پھینکی فرما مائی صاحبہ بڑی چادر رکھا کریں تو یہ چادر رکھے بیٹھے میں ابھی فتوہ نویسی میں مشغول ہوں کچھ دیر کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں تو اس نے بڑی چادر رکھی اپنے سر کے اوپر چادر رکھے تو پانچ سات منٹ گزرے تو آپ فتوہ نویسی سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے تو آپ نے فرما آپ پتہ کرو یہ مائی صاحبہ روک کیوں رہی ہے ان سے پوچھا گیا مائی صاحبہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کی ہے آپ روک کیوں رہی ہیں مائی صاحبہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے امام احمد رضا کو صرف اتنا کہا تھا کہ میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ جعفر صادق کون ہے تو انہوں نے جب اپنی چادر مجھے انعائت کی میں نے سر پہ رکھی تو مجھے احمد رضا کی میں فلم امام جعفر صادق کا دیدار نصیب ہو گئے یہ ہے احمد رضا اور ایسے جاتے جاتے دیکھیں یہ کتاب ہے اس کو لکھتے ہو بڑا وقت لگتا ہے ہر مسئلے میں ادھار چل سکتا ہے شاہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے محرم میں ختم نبوت کا ذکر کر رہے ہیں سوچو نو کیا ضرورت پڑی ہے تصنیف یہ لمبا کام ہے حضور کے مسئلے میں ادھار نہیں چلتا ختم نبوت کا منکر آئے ادھار نہیں نامو سے رسالت کا غدار آئے ادھار نہیں نکتو نکت جواب دو ایک مولوی نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ نبی چٹھی رسان کی طرح ہوتا ہے چٹھی رسان کا مطلب ہے پیغام لانے والا جس طرح ڈاکیا پیغام لاتا تھا آپ کے دروازے پہ دستگی پیغام دیا خط آیا ہے خط آپ نے رسیب کیا وہ چلا گیا انہوں نے کہا ہندوستان کے مولویوں نے نبی چٹھی رسان کی طرح اللہ کی طرف سے آیا تب پیغام دیا واپس چلا گیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو امام احمد رضا پریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کہنے لگا کتاب لکھوں گا ٹائم لگ جائے گا مسئلہ حرمت مصطفیٰ کا ہے عزت مصطفیٰ کا ہے نامو سے مصطفیٰ کا ہے اس کے ساتھ ادھار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا خبیص الفطرت کمین زلیل میرے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو چٹھی رسان کی طرح ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی فرمایا سنو نکتو نکت جواب وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ ایسے بات کی جاتی ہے حضور کے معاملے میں حضور کی عزت کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کوئی ادھار نہیں ہوتا جی لے جی میں عدب کی بات اب عالی حضرت نے عربی میں سوال ہوا عربی میں جواب فارسی میں سوال ہوا فارسی میں جواب ہندی میں کہا نات لکھیں ہندی میں نات لکھ دی مورتن من دن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا چار زبانان تھے اندر عالی حضرت نے نات لکھی لیکن جدہوں کسی نے کہا اہلِ بیعت دی شان بیان کرو کلم ہے تھے رب چھڑیا لفظ مک گئے جدہ کل قدی بھی لفظ نہیں مک گئے جدہوں اہلِ بیعت مسئلہ آیا لفظ مک گئے اہلِ حضرت کہتے ہیں اچھا اہلِ بیعت کی شان بیان کرنی ہے تو سنو سرطاب قدم حیطن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول شان آ رہی ہے اہلِ بیعت کی اہلِ حضرت کے پاس لفظ ختم ہوئے تو کہتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین و حسن پھول اس طرح بات ہوتی ہے اور آخری میری بات یہ ہے اس پرنور ماحول میں پسینے میں آپ بھیگے ہوئے ہیں بس میرا یہ پیغام لے کر چلے جائیں کہ what is the definition of sunni سنni کس کو کہتے ہیں تاکہ کوئی ایک بات آپ کو یاد رہ جائے سنni کی تعریف فقیر کے ہاں یہ ہے کہ سنni اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے عدبی نہ کرے نوجوانوں کو سمجھ آگئی ہے بڑے لوگوں کو بھی آنی چاہیے کیونکہ آپ حضور کے زیادہ قریب ہیں سنni اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے عدبی نہ کرے اب معرم آرہا ہے گھر والے دھر والے گھر والے دھر والے یہ ہماری بولی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت گھر والے ہیں صحابہ دھر والے ہیں وہ حضور کی مبارک ازواج کو بیویوں کو امہات المومنین کو دھر والا کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو بیوی ہوتی ہے اس کو گلی میں نہیں بٹھایا جاتا اس کو کہاں بٹھایا جاتا ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ کون ہے گھر والی جو متاثرین ہے وہ نہ بولے بیگمات کے بھی متاثرین ہوتے ہیں وہ نہ بولے گھر والی او بھئی ہمارا کیا عقید ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے پیاروں سے بھی پیار کرتے ہیں ایک مولوی اچھل اچھل کر گئے آپ کو کیا پتا علی کون ہے میں نے کہا بتائیے ہمارا تو سینہ بڑا چوڑا ہے کہتے ہیں علی وہ ہیں جو سہرا سجا کر نبی کے گھر گئے میں نے کہا کون انکار کرتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہے کہتے ہیں کیسے پوری ہوگی میں نے کہا کیسے پوری ہوگی علی وہ ہیں جو سہرا سجا کر نبی کے گھر گئے اور صدیق وہ ہیں جن کے گھر میں سہرا سجا کر مصطفیٰ آئے یہ میری گفتگو کا اختتامی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہا اوہو میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتے ہیں کرانٹ لگا ہے کیونکہ یہاں آپ نے جواب دے دی ہمارے پاس ایک اور بات ہے میں نے کہا بکو کہتے ہیں علی وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندو پر آئے فتح مکہ والے دن میں نے کہا اچھا کون اس کا انکار کرتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہے علی وہ ہیں جو نبی کے کندو پر آئے ابو بکر وہ ہیں جن کے کندو پر نبی آئے ہیں اوہ جڑے مہمان آئیں دور دراز تو چونکہ میں تنالو ہی آئیں تو سی دورو آئے ہو اوہ آگے جڑے جہاں ذکرِ حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے اور آپ میں چاچے مامے تائے خالو یہ سب بیٹھے ہیں انکل کزن بائی جب ہم بچوں کو اپنے کندوں پر بٹھاتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں تو سی قدی بٹھایا ہی نہیں انت جھولے آگئے ہیں ہم بٹھاتے ہیں تو اب جھولے آگئے ہیں جھولے پاؤ جی بچے پہلے یہاں جب یہاں بچے کو رکھتے ہیں تو اس کے دونوں آت یہاں ہوتے ہیں تصور کریں غار سور کی طرف صدیق اکبر سفر کر رہے ہیں حضور صدیق اکبر کے کندو پا رہے ہیں اور دونوں آت جنابِ ابو بکر صدیق کے سرِ انور کے اوپر رکھ کر حضور پوری امت کو پیغام دے رہے ہیں ابو بکر کے خلاب بھونکنے سے پہلے یاد رکھ لینا ابو بکر کے مگر تگڑے آت ہیں مصطفیٰ کے ناااااااں میں نے کہا پھر کرنت لگ گیا کہتے ہیں علی وہ ہیں جو حضور کے بستر پر سوئے میں نے کہا ٹھیک کون اس کا انکار کرتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہے علی وہ ہیں جو بستر نبوفت پر سوئے ہجرت کی رات اور صدیق وہ ہیں جن کی گود بستر نبوت بن رہی ہے بستر نبوت پر سونے والے سے بھی پیار ہے اور جو گود میں سلاک کر سام سے ڈنگ کھا رہا ہے اس سے بھی سننی پیار کرتے ہیں جن کے پاس اہل مکہ کی امانتیں تھی میں نے کہا مانتے ہیں علی وہ ہیں جن کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھی صدیق وہ ہیں جن کے پاس خدا کی امانت تھی ہمیں پرابلم ہی کوئی نہیں ہم تو سننی تو سب کو سلام پیش کرتے ہیں بلکہ خدا کی عزت کی قسم خدا کی قبریائی کی قسم ہے اگر یہ تقریر یہ جملہ کسی کو سمجھ نہ آئے پھر کوئی نہ کوئی گڑ بڑیشن ہوگی پیچھے امام احمد رضا کے اس جملے کے بعد تقریر نہیں بنتی شاہ صاحب سے آپ تفصیل سے پوچھ لیجئے گا ادھر بھی سید بادشاہ ادھر بھی سید بادشاہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اور جس بندے کی طبیعت خراب ہو جائے وہ بعد میں شاہ صاحب کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑے یہ بات سن کر یہ بات بڑی ڈاڑی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جتنے لمحے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں تشریف لے گئے جتنے لمحے اور سرکار نے جتنے لمحے وہاں پر وقت گزارا احمد رضا یہ کہتا ہے ایک لمحے پر کروڑوں مرتبہ سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام عشق اور چیز ہے ان کو کیا پتا عشق پوچھنا ہے تو سلطان العارفین سے پوچھیں سلطان باہو فرماتے ہیں عاشقوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علاہ میں کر جانی باغ بہاروں بدیاں علاہ میں بدیاں علاہ میں کیا ہیں بائیس کروڑ پہ لے کر آئے ہیں فیضہ بار سے اے بائی کروڑ پہ آئے ہیں کھلوڑا ہے یہ بدیاں اور علاہ میں سلطان پاک فرماتے ہیں تمہیں کوئی یہ کہے کہ لبیک والے ایسے ہیں تو ایسے ہیں لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علاہ میں سیکھ بھی کہیں لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ کہ منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراروں ہوں سجدوں سرنا چاہیے باہو توڑے کافر کہن ہزاروں ہوں سلطان فرماتے ہیں جب درے رسول پر تم نے سر جکا لیا ہے گزرنے والا کہے یہ بداتی ہے مشرک ہے بریلوی ہے فلان ہے اس کو کہو تم نے جو کہنا ہے کہلو گردن کٹ سکتی ہے ہل نہیں سکتی حضور کے درس سمجھ گئے ہو جی؟ تو سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے عدوی نہ کرے اچھا آپ کو نہیں پتا کہ علی پاک کو نے وہ حضرت فیضل حسن شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو پیچھے سے ایک پرچی آئی نیچے سے ایسے آگے بیجی نا آگے بیجی نا آگے بیجی نا آگے ہم چونکہ لبہک والے ہیں ساڑا پرچیاں نال تعلق ہے پرچیاں نال ہے کوئی نہیں نہیں میں کدھرے میف ویلیچ بیٹھوں میں نے کوئی پرچی دین دیں میں کہاں پرچا لے آ کوئی ایف آئی آر لے آ پرچی نوں کی کرنے رکھ اپنے کو ایٹے سستے مولوی کوئی نہیں آسے پرچیاں دیں جواب دیں پرچیاں نال گل لو کیونکہ مستند رستے صرف وہ ہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے تاب و منزل صرف دیوانے گئے اور تیرہ جولائی کو بھی کچھ خاصی نسبت ہے اس شاق سے ایک آنکھ کیا نکلی سارے ہی پہچانے گئے یہ عدب یہ ہے سید فیضل حسن شاہ صاحب انیس سو اکیاسی کی بات کر رہا ہوں میرے پیدا ہونے سے نو سال پہلے کی اس میں سوال لکھا ہوا تھا کہ بی بی آئیشہ افضل ہیں یا بی بی زہرہ افضل ہیں چلتے چلتے آئی آپ نے پرچی لکھی دیکھی پہلے اسوال جلالی سے یہ تھے فرماتے ہیں ماں کا دودھ بھی آئے تو کھڑے ہو کر بات کیوں نہیں کرتے اب کون کھڑا ہو آپ نے فرمایا چلو تم کھڑے تو ہو نہیں سکتے زمین میں گڑ جاؤ لیکن جواب سنو فیضل حسن کا فرمایا آپ آئیشہ کس کی بیوی ہیں آواز آئیمام الانبیاء کی آئیشہ کس کی بیٹی ہیں آجی صحابی کی فرمایا زہرہ پاک کس کی بیٹی ہیں گھر رسول اللہ کی تو فرمایا کل کند ہو تمہیں پتہ نہیں ہے ایک طرف نبی کی بیٹی ہو ایک طرف صحابی کی بیٹی ہو تو نبی کی بیٹی افضل ہوتی ہے اس نے کہا واہ 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 فرمایا پکڑے گئے نا فرمایا بس یہ ٹیکہ تمہیں لگانا تھا تاکہ تمہاری چیخ نکلے فرمایا یہ 50% فیض ہے فرمایا آئیشہ بیوی کس کی ہیں فرمایا امام الانبیاء کی اور فرمایا زہرہ پاک کس کی بیوی ہیں فرمایا صحابی کی فرمایا جانتے نہیں ہو ایک طرف نبی کی بیوی ہو ایک طرف صحابی کی بیوی ہو تو افضل تو پھر نبی کی بیوی ہوتی ہے کمپیریزن کرنا تو پوزیٹیو سینس میں کریں مصبت انداز میں کریں جنہوں نے غار سور میں جان دی ان پر بھی قربان ہیں اور جو حجرت کی رات بستر نبوت پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں سننی اس سے بھی پیار کرتے ہیں اس لیے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز خرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروحیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آو جیسے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ ساتھ سعید زبیر معاویہ ابو صفیان ایمان لے کر آئے ہیں ان کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو واقعے سے جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں کیا ہم ایسے کلمہ پڑھیں جیسے بے وکوفوں نے کلمہ پڑھا ہے صحابہ کو بے وکوف کا آ گیا کیونکہ وہ حضور سے انہیں واپیار کرتے تھے شفاہ میں موجود ہے حضرت انس کہتے ہیں میں دس سال حضور کے گھر میں رہا صدیق اکبر سے لے کر واشی بن حرب تک بڑے بڑے صحابہ آئے لیکن انہوں نے حضور کے درے انور پر دستک نہیں دیا دستک کیسے دی جاتا ہے یہ دستک ہے صحابہ ایسے دستک دیتے تھے توجہ رکھئے گا آپ کو میری انگلیاں نظر آ رہی ہیں یہ دروازہ ہے اور صحابہ دستک کیسے دیتے شفاہ میں موجود ہے یقرعون بابہو بالعظافر یہ پورا اس کو پورا کہتے ہیں یہ دستک ہے دستک کیسے دی جاتا ہے صحابہ دروازے پہ ایسے آتھ رکھتے یہ پورے رکھتے کہا دستک کیوں نہیں دی اللہ نے منع کیا جو حجرے کے باہر سے آ کر آواز دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو عقل نہیں ہے کیوں ان کو عقل کیوں نہیں ہے توجہ فرمایا دستک اس کو دے کر بتایا جاتا ہے میں آگیا ہوں جس کو پتہ نہ ہو باہر کون کھڑا ہے تم اس کو اپنی خبر دے رہے ہو ہے سرکار دائی کو بوہا جتے ہوندیے ہر ویلے حق دی ہو ہا سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا اللہ وحی یو ہا موسیقی موسیقی موسیقی